بیان حضرت مولانا محمد قاسم سمرو صاحب کنڈیار وارا موضوع ہے سنگت جوہ سر سٹیزن کالون قاسباد ہیدراباد تاریخ ستی جنوری بیزار اڑ الحمدللہ الحمدللہ نامدوہو ونستہینوہو ونستغفروہو ونومنو بہی ونتوکلوالی ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتا مالنا من یاده اللہ فلا مذللہو ومن یضللہو فلا حدیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا وسندنا محمد نابده ورسوله ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابی وبارک وسلم علیہ بیعدد کل معلوم لکا دائماً آباداً اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یاش عن ذکر الرحمن نقید له شیطاناً فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُودَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ الْقَرِيلِ وَلَنْ يَنْفَاكُمُ الْيَوْمَ إِذْا لَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ صدق اللہ لَذِيم صلاة شریف اللہم صلی على سیدنا محمد نبی الأمی وَالَى آلِهِ وَصَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ بِعْدَدُ كُلِّ مَعْلُومِ لَكَ دَائِمَاً عَبَدَا مُوترم بھائروں اللہ جی گھر میں ہی نلا ویٹھائیوں تو رب بھائی رب بھائی پیارے حبیب جو جار گالی مُدھیے چاہے اکڑا دوست چانان دا وائز او بدھے جی کو عمل کرے اسا انپروٹی سستا عمل کھے کون دو دا وائز چھو بدھا مجھا بھائرہ وبدھن حقا ایو بیہن وبدھن یہی خود عمل یہی گھٹ عمل کو نہیں ولی گالا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرمائیو ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَاكِلُ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ سَعِيرُ کاش دو دا خوارات چاہنا تھا کاش بدھن ہوا اے سمجھا ہوا تھا دو دا کی نتیوں بدھن حقا اجو اثر نہ تیندو سبحانے تیندو سبحانے نہ تیندو پریانتین پر خود بدھن ہی اجرا اے بدھن میں بھی اکڑو نیک عمل آئے سورہ زخرف جو آئے تو وہ کچھ تلاوے تک کہیوں آئے آیت ان میں اکڑو اللہ تعالیٰ مضمون سمجھائے ہا ہر انسان جی طبیعت انفیالی انفیالی عربیہ کھرا انہی جی معنی ہے تب پراؤ اثر قبول کن دو جڑی کچھری میں بھی ان دو جڑے ماہول میں بھی ان دو جڑے پاڑے میں ہون دو تو وہ اثر انہی جی متان لازمان تھی دو پاڑے جو بسرا ماہول جو اثر یہ سندھیے میں چندان تب پاڑو پچھائے پوو وے جی یا چندان یا مرسو تھی وے یا مرسا جی پاڑے میں وے تو تب پاڑے کی اثر ماہول کی اثر حضور جان فرمائے کل مولو دن یولدو علا فطرت اسلام فا اب آواہو یحویدانہی او ینسرانہی او یمجنسانہی مچڑو جمان دو دین اسلام جے فطرت دتے جمان دو پو پی ماجرو ماہولو دیندس اوڑو تیندو یحویدانہی جے یہودن جے ماہول میں چھڑیندو تو وہ تیندو ینسران یا نصور نصارن عیسان جے ماہول میں چھڑیندو تو اوڑو تیندو سنگت کے اثر ماہول کے اثر پاڑے کے بھی اثر آئی حضرت امام آحمد بن حنبل حضرت امام آحمد بن حنبل وڑو مہدیسہ حنبلی فر کے جو اگوانہ پنجاہ جلدن میں انہیں جو حدیث جو کتابہ مسند امام آحمد بن حنبل انہیں جے پاڑے میں یہودی پہ رہے یہودی مانا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا سوابیان کے نمانی کیونکہ انہیں کہا پو نبیان نمانی آخری نبی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایڑو منعوس رہے پیو عجیب اتفاق تھے ہو کھٹی پہ ہو کردہ چڑیویس یہودیہ تھی ارادوں کے انہیں گھر کھپایاں وکڑیبوں پیسہ لائیں کردھو لائیں مانا کچھ اس کیمت ہے کیتری چیمبہ ہزار ہے تیرے ہمیں گھر ہے جی کیمت ہے مانا چھے چیرے ہو تھی وہاں جاتے ہیں جو گھر ساتھ دو لائے ہکو ہزار بونٹو بہ دو دیبہ ہزار ہزار اور پاڑوں احمد بن حنبلہ پاڑوں وہ ہزار بن لائے جا وہ ہزار کو متے لائے حضرت امام احمد بن حنبلہ کے جنہیں یہ خبر پئی تمہن جو پاڑے سری لڑے تھو گھر تو کھپا ہے شام جو نہ ٹھلی ہو وہ دو تمہیں گھر تو کھپا ہے جو ہاں سے کر جائیں جو کوڑیوں تھی ہو وکڑا دلائیں چھو کہیں جو پاڑے میں بیٹھو تو مجھے پاڑے میں بیٹھو تمہیں مجھے مطاقہ حقوہ تو تمہیں کر دو مالا یہاں پروانہ کر دو جو دے جنہیں یہودی ہے یہ گالب دی ترہیں شامح جنہیں حضرت امام احمد بن حنبلہ جگال یہودی ہے بودی ترہیں چیندہ سائیں یہ ایڑا کربہ انتا وہ اول کلبوں پو کر دو اثروا پاڑے جو بسروا ہی تیجے کریں پاڑے میں ایڑوں کو غلط پاڑوں لگی ہو جائیں تو مجھے جو سور رب جو ڈھکے یہ چنگوں پاڑے ہوں دو تو انہیں مجاملے چنگ آئی تھی انہیں مفائدو ہی پہنچتے حضور جان فرمائے مرو والا دین خلیلے فلیمزرو بمین یقاللے مانو آہستی آہستے پہنچے یارن جے دینہ تھی ویندو تینجے کریں پہنچے پہنچے سوچے تھا ماں سنگت رکھا کے ساتھ یاری رکھا کے ساتھ ماہول جو اثر آن ہاؤ ماہول اثر نکن دو انبیاء کرامتے نکن دو وہی کہہ رہے بھی ماہول میں جمن ودھن پل جن ماہول جو اثر انہنتے نہ تھی چھوٹا نبی چونٹے اللہ رب جو اللہ یستفی من الملائکة رسول و من الناس چونٹے ہوں دیا رب جو انہوں جو ارے تحفظ بھی رب پانکن دو تینجے کر انہوں جو مطا ماہول جو اثر اثر انہنتی مثال سو حضرت نوح علیہ السلام اے ڈے ماہول میں بابل میں جاؤ جتے ود یغوس یوک نصر سوا پنجن بطن جا مندر اٹھے پو جا جو جائوں پر اللہ جو نبی اتفاہ اثر انہنتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کتے جاؤ بابلہ جو علیہ برسان ارہ جو شہر ابو مشرک ماہ مشرک زیگو ریٹس زقو راجے کے چونہ عربیہ میں انگریزی میں چونہ زیگو ریٹس مندر سجو ماہول اڑو اللہ جو نبی اڑے گھر میں جاؤ اڑے ماہول میں پلیو اللہ انہیں جی اڑی حفاظت ہے کہی جو انہیں ماہول جو اثر ہونا جو مطاق چھوئی کو نبیو مامود عباس اکاد مصر جو ولو عالمہ انہیں کتاب لکھو آل خلیل انہیں میں لکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں گل ہین جڑو چھو ترے ماہ ساں کچیری پیو پرے ماہ کی پر جیدہ من ربی انہیں میں جو رب کہہ رہا تو ماہ چاہتا آنا ماہ تم جو رب آیا تو کہ ماہ تھی پالیا من رب کے بھلا تم جو رب کہہ رہا پالی اندھڑ چیپنے بگھارو آنی دو من رب ابھی بھلا بابی جو رب چی نمرود بگھارو تم ملان دیتا سی من رب نمرود بھلا نمرود جو رب کہہ رہا تو ماہ چاہتا بس اگتے نگلہ خاموش کھٹا ایوی تینس یا کہیں سکھائے کہنے ہوں سکھے ہو نہ اسکول ہو نہ مدرس ہو ماہوالہوڑ ہو اللہ جو نبی نبیہ انہیں جے مطہو ماہوالہ جو سر نہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پندرہ سو کلومیٹر پہنجے گھر رکھوں پرے چھڑے ہو چھو تانی نیٹ تا فاصلہ سب گدا چھڑے ہو تینی حلندیر کو پچھو مکڑے دولت پرہ ہی مورے جو گھڑوں پاسل ہوا تینی حقہ دھمیڈی سی امکہ بودھائیں تینی حترو پاسل ہوا تینی فاصلات حل تھی وین حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گھر بیر سب فلسطین میں اسماعیل علیہ السلام کے پندرہ سو کلومیٹر پر کعبت اللہ وڑے چھڑے ہو دڑوں لگو پیو غیر زی زرینین اند بیتک المحرم پانہ دو جو دالہ سے آبادی کانے دو جو گھر جو دڑ ہوا نا اچھانے بھو موکلہ سا رات بھرہنوں کو نے اب وہ حلو اسماعیل علیہ السلام نا اٹھے ماہول اسکولہ جو نا مدرسے جو کجو بھنے قرآن تو فرمائے تو فلما بلغما حسائیہ جنہیں ڈروڑانے جڑو جنہیں ڈروڑانے جڑو گال ہے نا جی گال کانے چھو تا مکھے تجربوہ موجہ اگرہ تریچار بڑا پوٹرہ آئے نا گھر میں ڈروڑاندہ وطن تھا حلاندہ وطن تھا پر گال ہے نا اچھے نکون تھو پانی گھر بھن تب ایشارو کندہ پھر جدے آئیں جے کھجور گھر بھن تب ایشارو کندہ سب نیگے تجربوہ تو قرآن تو فرمائے فلما بلغما حسائیہ جنہیں ڈروڑانے جڑو چھو ابراہیم علیہ السلام ساکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے یا اب نیر انہی ارا فلمنا میں انہی عذبا کفنظر ماذا ترا پوٹرہ ما خوابہ میں لٹھو آننڈرہ میں تتوکھے کوہاں تھو چھائے سلا حالانکہ دین جے کمہ میں سلا ہوں نہ کبھی ہوں نے مشورہ نہ کبھائیں پر ابراہیم علیہ السلام لسے پہو قربانی ہوئی کرنی ہا پر لساندھا بچے جو جواب کہڑو تجیہ پہنچے ذہن میں یاد رکھا آسی سب پہو مانیا پوٹو کرو تو جواب جئے انہی موسمہ میں یا ابطفل ماتو مر ستجدنی انشاءاللہ من صابری اب باتو انہیں کے خواب تو چاہے تو اللہ جو نبی سے گو رہا تو جو خواب بھی جاگا تو انہی ننڈرہ بھی جاگا تو کہ اللہ جو حکم جوا آنی تو انہی مرض دیا جی حکم تو پورو کرے چاہے رب جو حکم منجے منجے نہ کچھن دوسو نہ پچھن دوسو نہ لوچھن دوسو کہیں بچارے اردو میں چاہوا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائی کس نے اسماعیل کو آتا بھی حرزن دی کہیں سکھائی کنہوں سکھے یہ ثابت تو کرے تو نبی نبیہ اللہ دلکرہ دیکھا رہے تو پیکھوں بھلی کہتا رو پرے ہو جائے پر اللہ جو نبی نبیہ انہیں ساں کو حساب کونے کو کہڑے معاشرے میں رہے معاشروں اثر انہیں تے نہ کرو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ابو نبی سگو رو ڈالو نبی سگو رو پڑا ڈالو نبی سگو رو پر اللہ تعالی چھوٹی عمر میں کڑھی مصر جہدے آزاد ماحول رنانو راج اتے ونی اللہ تعالی پہنچائے سے یوسف علیہ السلام کے یہ جان اسے تو کہڑے بھو ماحول میں نبی پلبو رہبو رہ دو انہیں تے ماحول اثر نہ تھی دو معصوم ثابت تھی اتے جہاں ابے وٹ معصوم تھی یہاں ثابت تھی چونہاں تا ابو بھلا روز انہیں تے صحبت میں رہو اے بھور گا صحبت ہی بھی اللہ اتے ونہیں تے معصوم ثابت کھو مانا نبیت اثر نہ تھی انہیں تے علم وزارت موسیٰ علیہ السلام کیوں تو رب کرے دیکھا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑھی ہلیو صندوق میں نیل جے کپسا جہاں تے سندھو دریا سندھو ندی ہے نیل ندی ہی کجڑی ہونے میرو پانی بھی نیجو باگی بھی ہونے شفاف ندیو انہیں بھی نیجو میرو پانی اکڑو فرقہ ہے جو سندھو ندی واندیا ہے اترہ کھاں ڈکھن نیل واندیا ہے ڈکھنہ کا اترہ باگی بھی او کو فرق کو نہیں دریا جے کپساں کتران ملا ہن جا گھر رہوندہ پر اللہ تعالیٰ ہونے گھر نگو بچہ آئے وانجی پہنچا ہے پھر ہونے جے گھر منعوسو جے جے ان ربکم اللہ آلاتا ہنجو ودو رب آئی امام ہنے منعوسو رب پہنچا ہے تو وہ کرے تو نکھا رہے تو تاڈیسو تو اللہ جے نبی سگو رہا کہڑے گھر میں تو پلجے کہڑے ماہولا میں تو پلجے پر انہیں تھی اثر نہ تھی سلاح شروع اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی الامین وعلا علی و صحابہ و بارک و سلیم علیہ بیدد کل معلوم لگا دائمہ نے بتا بیانے مانوں جے لائے حصول نہ ہے بیانے جہیں کچھریہ میں ویندو سنگت میں ویندو دوستی رکھن دو انہیں جو اثر تین دوس المر والا دین خلیلے مانوں یارن جے دین دے دیویں دو مجھا بھائی رہو چنگن سا چاہو پئی جے من نمیڑ کئی رنگ جینا لالو تھی انہوں تب ککور بوسائیں چورن سا چاہو پئی جے من نمیڑ کئی پواندو تا کاتھنے تب کٹھائے بوسائیں بچڑی سنگت ہو جے چورن سا بھیکن چوری نہ کرے اور ان کے مان نڈی کھا رہا ہے یاریہ سنگتہ تاہاں سا ماں چوری کندو کونہ کو باقی مانی تاہاں کے سنگت میں کھا رہایاں دو مانی جو مانی کھا رہایاں روانو کندو ہونن کے کتے چوری دھوری کہیں ہی کھاٹ رہایاں تو اوبتہ پہ رکھنے اینہ کے نپکڑی نہ جاں مانی تو اٹکا دی دن پیدا کر کھا دی بیا شیخ سادی رامت اللہ چھیں صدی ہجری ہے جو عالمہ بلدر کو پہنجی بولیے میں تو سمجھائے بوستہ میں تو لکھے تاہاں جو کافلو ہنے پیوں فکیران جو سفرکندے واتہ دے گھڑو مانوں گے انہیں جو مکھے بسانو وٹھیالو تاہاں کے تیل مالشکندے پانی بھرے دیندے زورڑا دیندے سامن انہیں جو شیخ سادی رامت اللہ چھیں صنیانو کو کیوں ہم وٹھیالو کہ بابا فکیرہ کو ٹھکرائیں دانے چاہاں مانو فکیرہ ہم وٹھیالو سادیہ جو مکھے سمجھے مکالکانے بھی آجی بہر بیانے سادی نیجے دہ وٹھاؤں سے میں مینٹو پیدا کرے سان وٹھیالو رات جو گوٹھا جے باہرام چھیک لے تندہ بچھائے سون سمان دا سو رات گزاریدہ سون انہ جو پانیے جو لوٹو روٹو روٹو بکیاں انہیں تاہاراتو بکیاں تاہاں گر تاہجودہ پڑھا نفل پڑھاں لوٹو جو کھانی ہے تاہاں ریموٹیو ہی کھانی وہ کہتاہ ہی کارٹ رہانی ہے ریچوری کرے رہلیو ہے لوٹو ہوتے پہ وہاں صبح جو لوٹو کھانی ہے کوپا تاہ پہ رکھانی ہے سادیدو جا سانگے بدی سب انہیں جیلے میں کھانی ہے سنکت کیے چھلی تھی اے مکہ یقینہ یہ جے کہ اہل تشیہیوں میں بنان تھا کادیانی تھی ان تھا گمرہ تھی ان تھا یہ جو دوستیوں میں تھی ان تھا پتو کون ہے نکو دو مزہ والا چاہے انہیں خبر ہی نائے نکو اکھر پڑھا نکو چاہے پر یہ یاری میں تھی ان تھا ہے سنگت میں پھاس ان تھا ہے کنڈیار میں دکان ہو دو کادیانی ہے جو ہکڑو ہی دکان ہو موچی انہیں جی آلو پیان دو مسوارو کونو بٹھن دا آسد چاہے جو عدھو کو پہ بکتا ساں دین دا آسد ربے جو ہکڑو چکر لگا ساں دا پکو کادیانی دنیا چھو نہ تھی ان تھا حضور جان فرمائے جانور انسان جے کو رہے تو جانور ان جو بہت ساں پان فرمائے اٹھن جے چال نوارو مست ہوندو ڈاڑھو مرس ہوندو ان جے کو ریڈھو آئیں پککر ان چال نوارو ہوندو تو انہیں یہ تب یہ تا نرم ہوندی چوتا مال بھی نرم آ امپر جے گڑھن کے چارنوارو ہوجیتا انہیں گواری سمجھے ماں لتیفو ڈو ہندہ اکڑو ڈھوے پیو گڑھتے سروم منجھے جو تھککی جی پیو گڑھ ڈٹھانی بورے کے کہرائے بھگو سو مسجد میں ڈھو پوچھوں پیرو کھنی بھی سو ملو مسجد کے بہاری دے پیو ڈھوڑیو چی ڈاڑھو ڈھو مسجد میں ڈھوڑا 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 شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو پسر نوح با بادام با نشست خاندان نبوتہ شکم کرت حضرت نوح علیہ السلام جو پٹر ہو اب وہ نبی سکو روز پر جے بچھڑی کا چہرے میں بیٹھو تو نبوتہ جو خاندان لجائے گئے کافرن ساتھی کانمال کافرین کافرن ساببو ڈیبو نقصان کے لوتی ہو بی سٹھت ہو جائے سگے اصحاب کافر روزے چند پہے نیکاں گرفت مردم شد اصحاب کافر جو کتو ہو پر جے بھلا رن جو پاسڑو ورتائیں انہیں جے پٹھاں ہلیو اصحاب کافر وارن پتھر آیاں سے بھتر آیاں سے نکر کتاں کوئیتے موٹو پر کتے جو تنہیے بھتر داتاں جا صحبہ تاں جو پتھر صحبہ پر تاں جی سنگتری چھٹ بھی کانے تھا توان جو پیچھو نہیں چلی انہیں ساں گلیو ہلیو غار میں یعنی ہو بھلا رہا اہڑا جو قرآن شریف تو فرمائے نبی توفی کافی میں سلا سمیتن سنین وزدادو تسیا ٹریس سو نوان سالن انڈرپیا قرآن ٹریس سو نوان سالن میں نہ وارا ودیا نہ جسم پوڑ ہوتیو نہ بکھ لگی نہ انیہ لگی نہ انسانی ضرورتیں تھیو قرآن تو جی وزدادو تسیا سلا سٹری میت سنین ٹریس سو سال اہی نوان ایڑا بھلا رہا اہی کتو رسو تکلی کس مجھو جانور جن کو نفرت مانوں کرے پرا مردم شد اللہ تعالیٰ قرآن میں کتے کے بھونن بھلا رہن سنگنی بھدھائیو رب تو فرمائے بھلا تاہاں کو پچھن تھا تا اصحاب کافی کتران سلا ستن رابیوں مقلبوں خمستن سادسوں مقلبوں سبتن سامنوں مقلبوں رب تو فرمائے اصحاب کافی نا جی ٹری ہو آتا چوتھوں کتوں پنجہ ہو آتا چھوں کتوں ستہ ہو آتا اٹھوں کتوں پچھن رگو ہونے نا جو تھا پرہے یارڈو جو تھیو سنگت جو کئی تھے اللہ تعالیٰ عن کے مانن ساں گھتے قرآن میں کھڑے چھلی سنگت واشتے گا سوٹی سا گندوں دن یہ فائدہ سوٹھوا حضور جان فرمائے بھلی کا چہریہ میں بیانی ہیں جن اتر جو دکانتے بیٹھو وٹھے نہ وٹھے خوشبو تاہندس پہینا مفتہ میں سرحان مفتہ میں پہندس بچھڑی کا چہریہ میں بیانی ہیں جن لوہر جو کوری جو برساں بیٹھو وہ کم ہو جیسے نو جیسے پر چن کو سورا خدا کنجو موکہ پہنجو پرانو مثال یادا ہے ہدر آباد ماں چاڑی سو گوٹھ پی ہو جان اکڑو بن جنن جیس بن سیٹو نواری جائی ماں اکڑو بیتہ بھریاں جو کڑو پیسنجر بیٹھو اوور سگیرٹ یا سوٹا آنندو والی ماں جان چھا چاندو پاڑی سریوں یا ہے پاڑی جو خیال نہ ٹھو کرے تو ماں چھا چھا ہوا سے ماں چھپ کریں بیولا وہ تا بھرین میں لہی ہو ماں جو کنڈی آرہے میں لہا تو مجھے کمی سے ٹکر لہی ہوئی نہیں سڑیوں پہ وا انہیں چن کے لگی یلائکی ہے سو ماں جدہ واقعی حضور جان اگے ہی بدھائے چلیوا تو سنگت جو اثر خراب کا چہرے میں تو انہیں جو چن پہنے کے سورا ضرور کنڈ دل تے اثر پند معاشرے تے اثر پند تمام دکھائی تھی پہنے اگرے ہکڑو دفا جو بچھڑی سنگت جو اثر تھیویا تو انہیں موہ نکرن بڑکی ہویا مولی باند ادری سمجھو پٹھ رہا مدرسے میں پڑھائیں دو مولانا میر موہ باند میرا کوارے باتے سو جن دے بابا ہکڑے جو چھوکرو جو ہیروین انسان ہیریو پی کے خبر کانا پا آج موالی تھی جو ہیروین جو اب بے کے جنہیں پتھو پی ہو تدہ انہیں کمرے میں کھنی بند کئی تالو باہر ہوں دنے انہیں کھے مانی بھی دریم ہو پیو دیئے صدرے اور ہوجے کے موالا ہو جن سے نجا یار اوے چھاکن جو پہنجے کھیسے میں جاں پہنجے کھرچے ساں ویلے ویلے تے پوڑی وٹھن ہیروین جی اگریے میں بدھن مچی سبنے ساں گڑو پتھر لوگ بدھن انہیں جائے کے کوئی کچھوں روشن دان ہو اٹھاں اچھلا ویلے تے پہنچا انسی پہا اب وہ خوش آئے تا جان تو سدھرے پر انہیں کھے دا وزم اوڈوں پہ ملے ہکو دا وہ پھاتھو نا کادے بھی دویا کانڈیارے جی جامی مسجلے جی سام ہوں دکاندار وہ دکاندار پہ چند ساں موسا بی آحالہ تھی پتر کو پنجے موسا ہی رہیو انہیں ساں ہیروین انہیں سن جو رہے اس پتالہ میں چھڑیا ساں سے سال بہتے ہوئے پیسہ بھرے دی دو سبیو سن جو رہے میں کہا موالنی کہا اس پتالہ کو سدھرنگی اٹھے چھڑیا ساں کافی عرصے کہا پہنے فون کے اطحانے تو انہیں سدھریا بھلی بٹھیے ماں بٹھیا ساں کوشش بھی کاندھ پرنائے ساں پرہ پندرہ کو دییاں کو جراتا لیٹھم دا ساگیوں نرزاں بیٹھو تو مجھا بھائر ہو اللہ تعالیٰ یہ کہا سمجھائے تو سور زخرف میں تمہانو سٹی کا چہرے میں بہے خراب کا چہرے میں نہ بہے لیسو حضور جانجے صحابہ سگورہ جے کہ حضور جانجے صحبت میں رہا سنگت میں رہا انہیں جو گوانیوں آسمانتیں تھی تھے اللہ قرآن میں تو لکھے چھاجے کرے یاری ایڈی ہے سنگت ایڈی ہے عجیب مثال لیانتا وہاں کے حضرت بلال بانگے میں وہ ملکیوں پاہے دروری تاہاں کے تدائیت ہو جانجا اویینہ فزاری اکرہ بن حابس اویینہ اینہ سان فزاری زی زنجیر سان فزاری این اکرہ بن حافظ علفہ انکاف کلمہ این پتھا اکرہ بن حابس بھئی قبیلن جا رئیس سردار اگوان حضور جانوہ اٹھائے ساہیں اسان جی تھاش پوشوارا سردار قبیلن جا چاہے تھی دل تا مسلمان کیوں پر تاہاں وٹ جلہ ہیں اچو تا مسکینے بیٹھائیں حضرت بلال لسو حضرت امار لسو حضرت سوہیب لسو حضرت ارباز بن ساریہ حضرت عبدالا بن مسود سب بھئی مسکینے مسکینے بیٹھائیں آنی انہیں مسکینے سانسان کے ویہن میں کربتی ہے جو لکھائی دی لگے اسان جو وہ ہکڑو مطالبو منجے قبول کر جیڑی ملے اسان اچھا ہوں تاہاں وٹ تاہینے انہیں مسکینے کے اتھارے پرے کے اسانہ کچھہ لی کے پوچھ جنہ سان اتھائی وے جاؤں یہ تاہاں بیٹھا حضور جانوہ رحمت اللہ حضور جانوہ رحمت اللہ حضور جانوہ رحمت اللہ حضور جانوہ رحمت اللہ انہیں یہ تبیتہ کے میں جانا نہیں پیا تہہتہ مجھے قرب جا کٹھلے تہہتہ مجھے محبتہ جا مارے لے کم آئے نوہ جانتہ کم آئے بھی سگن تھا پنجلہ لٹو کپڑو نوم بوٹھی سگن تھا مزدور بوٹھی ویں دو پر ہی پہا جانتہ مزدوری چھاکن دی ضرور ودھ ضرور گھٹ پر پیریے وٹھے حضور جانوہ رحمت اللہ حضور جانوہ رحمت اللہ بیٹھاو جان آدھو حانی سے انہیں کے اتھانہ جو مسئلوہ ان یقین سا چوانتو مسجد میں انہیں قرآن شریفہ دعا جنہیں انہیں کے حضور جانوہ حکم کرن تک پر ہی تھی وے ہو تے دل میں بکو نہ کرن خوشتی انہیں یہ کریں عربیہ جو بیٹھا ارید ویسالہو ویرید حجری فاترک ما ارید لما یرید ماں چاہیاں تو دھا پنجے یار جی برساں بے ہیں پر یار چاہے تو تو پرے تھی وے یار ماں پرے تھو یار منہ منہ جو یار خوشتی پرے ویہاں بے انہیں یہ خوشی دی دے تو ماں پرے تھو انہیں بے ہو شیخ سادی دو فرمایا تھا کہیں کھو پچھا ہوں تو بیشت ہمیں بین دیں گے دوزخ ہمیں کہتا ارے مکھو نہ پچھو مجھے محبوب بکھا پچھو تو مہنجلہ کےڑوں تو فیصلوں کرے قادے تھو مکھنے حضور جنبی ہوں جے کریں حضرت بلالکھے حضرت ارباد بن ساری انہیں غریب انہیں جو انہیں تو اتھی ہو جائے تھی وے ہو تو خدا شاہدات دل میں بے نہ کرنا جو انہیں سائیں جو حکمہ ازاوانی داوڑے بے ہیں بھلی امت ود ہے بھلی مسلمانت تھی انہیں حضور جنبی یہ فیصلوں کے اطحانے رحمت اللہ انہیں سدھری پہنے کبھی نہ آچیوی نہ مسلمان تھی نہ جانب بچی پہنے انہیں دوزار کھا اواتاں جو مطالب بنفروف ٹھیکا لکھتے ملے حضرت علی کرم اللہ جو موکنے ہوں تو کاغذ کھنیاں وہ جو کاغذ کھنے پوچھے واللہ تعالیٰ قرآن ناظر فرمائے فرمائے تو مطاں مطاں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے تڑ جائیں انہیں کے اتھار جائیں چھاو انہیں کے سنگت جو اثر ڈیسو اور میں دوزار انہیں کے نہ اتھار جائیں انہیں بی سورت بھی ہوئی اتھار انہیں کون پانا پر پانو تھی ونن بلا ایک کچھری بیٹھی آئی تے تاں بیٹھا ہو جو ماتو تھی ونن چوتہ انہیں گندر بجا جھلیو کونے مطاں حضور جنہیں ارادو کئو ہو جے رلہ تعالیٰ باری بی آیت نازل فرمائی فرمائی تو اللہ تعالیٰ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبْهَمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِينَ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطا مطا تو بہم بے بینن سا اتھا دے بینن اتھو بینن حضور جنہ کے پارتو کری یارنے سنگتو اہیا ٹری سورت اب تھی سکے پہی حضور جنہیں رئیس جو اچن ہے تو انہیں کے فرمائی اٹھے ہوں تھی وی اے دم اٹھانا کھم مناو اٹھانا کھم مناو تھی اٹھانا کھم مناو تھی مہا پاسو برائے تو وہاں سا کچھڑی کرواری کر یارنے موڑ کبھی اللہ تعالیٰ انہیں کھم بے رکیو فرمائی تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ سُورِ كَيْفَة وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تو ریدو زینت اللہ حیات الدنیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانجو نظرو بونن ہوں پر اے نکج اے ناکبانا اکیو پانجو نظرو چہرو ہنن جو ہون دو نگاہوں توہاں جو ہون دیو چہرو توہاں جو ہون دو نظرو ہنن جو انہیں کے صحبت چاہ بوا انہیں کے سنگت چاہ بوا سنگت کے کیا تھو رب پیو سارے حضرت ابن ام مکتوب نابین صحابی حضور جنجے سکھیں عشق میں عشق کو نا جو انداز ہو نابین مانوں اچھاڑی مطالبہ کرو جہان شہید ہیں دو دو انہیں پہ مازور رجے کر شہادت کا نہیں چاہو قادسیہ جنگ میں ہتھا رکھائیں نابین میدان میں کہا ہے پہ مکہ شہادت کھپی شہید اچھو انہیں جو عشق کو انہیں جی محبت ہے تو انہیں کہ رب بھی قدر جنگاہ سانیٹھو اللہ تعالیٰ حضور جنگ کے پارت کے ابن مکتوب جلہ رب فرمائے اب سوات واللہ انجاہ الاما وہ صحیح نابین تو اچھے وچھاڑو عشق میں محبت میں تو انہیں کو موتا موریو یہ نبی لعلہو یتزکہ یہی نصیت واروہ یہی ہدایت واروہ اللہ تعالیٰ حضور جنگ کے صحابہ کے پارت میں پارت کے انہیں انہیں اتھار بھی نہیں انہیں باتاں توں بھی نہ اتھو آئیں پہنچو نگاہوں بھی انہیں کو پر یوں نگاہ یا یاریہ یا صحبتہ یا سنگتہ مجھا بھائرہ ہو آئیں حضور جنگ کے کچھ ہریے میں کرو یہودی پر بھی صلاح شریف اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامی بلالہ صحابہ و بارت و سلیم اللہ بیدت کل معلوم اللہ کا دائم نہ پتا یہودی نوجوان پی یہودی پانے یہودی پر حضور جن جے میٹھا جا میچی ویٹھو سنگت میں پانی بھرے گئے کہنے لٹھ کھنی سائن جن کے صدی کرے گئے کہنے بھری جتی مبارک سائن کرے اتفاقا بیمار تھی بیو حضور جن پچھن جیسے حکیم ابوا حضور جن لسی فرما سوچوں دے بچان دو پون مرزہ رو لگیو تس اٹھ رہا مجھے دل تھی چاہیتا تو کلمو بھر ہی رہ تو انجو پون اٹھ رہے گئے آخرت میں تو انجو کلمو جو ما شاہد ہو جا چھوکڑو پیوے 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 نہیں آرہے بابو چاہ تو چاہ اب وہ ہیو یو دی پر پٹر کے جن پٹر تو پنجے یارا جو چاہ نبوٹا تو انہ سا بیندو آسو بات میں تو انہ جو چاہ بٹھ چھوکڑی کلمو بھرے پسا پورا تھی سنگت کے اثر ماہول کے اثر چنگ انہ سا بے بہتا چنگوں اثر پاندو بچھڑی کچھرے میں بے بہتا بچھڑوں اثر تھی قرآن چاہ تو فرمائے ان اذا سمیتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزو بہا فلا تقود ماؤن اگتا تو فرمائے انہ کمیزا مثل ہوں جہن جائے تیرے سو تو قرآن تی ٹوکا دین تی ٹوکا اللہ تی ٹوکا رب تو فلا تقود ماؤن انہ ساں بھیجائیں انہیں یہ کچھرے میں نوے پاسو وٹیو حلو ہو جائے متاں کھر وکڑ کے تمہیں انہ ساں گے درہن کیوئے قرآن تو فرمائے تو فلا تقود ماؤن انہ ساں انہ کمیزا مثل ہوں ندبو تمہیں انہ جائے تمہیں انہ میں جائے تیرے دن کچھرے انہ کو مانگ پانا پچھڑی آنڈیسو آیت جے کو رحمان جے ذکر کھا پرے زندگی گزاری جو قرآن اکھوں پرے نکو ڈسے نے پڑھے قرآن جے گال ہی لیا پہنجے مرضی ہے شاہ فرمایا انہیں سے آواز آنگی ہے اللہ چھاک آواز کنہ ہوں تو جہلا اتروں والا دکھنوں والا متھوں والا پتہ ہی کنے کو کہڑو شاہ صاحب شجروں ہوں تو نہ سلوں تو شاہ فرمایا آواز آنگی ہے انہیں جے کو قرآن کے چھلے تو پہنجی تو ہلائے پیو اللہ چھلے فرمایا تو نکیز لہو شیطانا فہو لو کرین آنی شیطانا کیوں انہیں سے یاری رکھنے تو ٹھوک ہے تھے تو مجھو بگمت یارا قرآن کے چھلے ہو تھے آنی تو مجھو ساتھیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ آنی تو ساتھ گرڑا ہے ہمارا آنی سے انہیں سے چھا 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 چھے کھاریں دو سنے کے اود اللہ تر سمجھای دو فرمایا تو شیطانا فہو لو کر و این اوم لی صدونا من سبیل حق کا جیوات لکھو روکینوس نماز اے یو طیم تھیلو چھا 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 ایو رو درم دیے چھا چھا ورتیو ہم سوڑنے ہم نماز ہیں چھا 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 cھلا وائز نسیت ہوں دو اللہ تحلو حانینا کہ یہ کارے نکے یہ سود دون ہوں انہی سبین ہقا جی وات کھاں روکے پری کنے ویا سبین انہوں محتدون سمجھو کہ ایم آئی مہم اس سب گمراہ ہے اس سب گلت ہے ملتھو عطا جربو کرے اگر تھی بس پنچر ہانی پنچر گھٹی تھی تو تک اٹھائی رہا دھائی رہا مٹا ہے اس نے علاچہ نتاکہ یہاں بس کے دیکھا آسان بھی لینا ورکارہ کنہیں ہنٹل آنے دا بس کے دا چالو ہوتی ہے ہانی تے کونہ نکے پانی بھی جندہ نلکوں کو آئے ہونا بی آرینہ ترسو پانی بھی جندہ گرم تھی ہویا ہے ہانی تے پیش آورہ تے پانی بھی جندہ کون تھا رسا ہوں بس نپنچار تھی وہ کہے باب رہیٹھو بیٹھانے کے لیم رہیٹھو بیٹھانے آواز نکرہ دھو ہانی تے پانی بھی جندہ چڑھے جو بس پنچار تھی ہے شلو نے گوڑا داڑی داڑی آرہا ہے ہجے نا تو چاہنا تھا یہ ہی 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 چڑھے ہو تدہ ہی بس پنچار تھی یا سبون انہ محتدو لب تو بھنو ہے پانی کے ہدایتوارو سمجھن دھو ہنے کے گمراہ سمجھن دھو جان دے سجو جان کمراہ ماں ہکڑو ہکڑیا ہے اللہ اے لکھ اصولہ گلستہ میں شیخ سادی رحمت اللہ نے لکھی ہوا تو ہکڑو بادشاہ نکتے ہو شکارتی گڑو جان سے پانچار لٹھ لیا انہاں گھوڑے دے چڑھی ہلے ہوتا سامنہوں ہکڑو مزدور اٹھے مزدور ہوئے چاڑھے کہ کمی سب پوری کانا روزی کمانے پہ انہیں تغاری کھڑنا مزدور جان کپڑا ہوئے پہنچا میرا بادشاہ جی جو نظر پہی کین تو بہا سب وزانہ نے بھاگی تے نظر پہی یا سا جی شکار لگن دو ہی کون اڈے نکتے ہیں جیل میں بھی جو اے چاڑے مسکی نکتے ہیں پکڑے گھنے بھی دھاؤں جیل میں یہ ہلے ہوئے شکارتے ہیں شام جو موٹیو شکار سٹھو لبس موٹیو دب جینا نبھاگی کٹوس بار سجونی جیل میں پہ ہوئے باہر جو نکتے ہیں شکار لگو با سا جینا ہاو جی موٹیو دباکھ رجال ہے بادشاہ جو بادشاہ جینا صاحب تو جی موٹیو نظر پہی صبح سانت شکار لگ گئے پر موٹیو جو توتیو نظر پہی سجونی بے روز گاو جیل میں پہ ہو شام جو بچے اللہ کچھ جکو نہ کھڑی تو سا جان تو فیصلو کرتے ہیں بھاگو کیر تو ہیتے بھی یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سمجھو تو ماں کٹی ہے ایسا جو جان لا کٹی ہے نہ قرآن نہ حضور جو فرمان بس انجھے ہیلے ہون دو پانک نماز ہوندے بھی گھٹ سمجھے دو دیندار ہوندے بھی گھٹ سمجھے دو تو ماں کو نہ کہا ماں دوہا رہی ہے ویٹو اکرار کر دو ویٹو تو بہن کر دو اہونا کہ تو بنجی تو فی کئی نملا دی جو تو پانک نماز کو سمجھو تو اللہ تعالیٰ فرمائے ویاسبون انہم محتدون حتی اذا جانا یہ لو پری سنگت وارو شیطانہ سان یاری جنہیں مرنہ کھاپو موٹی اندو پور نظاروں کے لوندے یہ تو زندگی ہنے جو مثال آئی مرنہ کھاپو جو تینہ سنگت کے اثر مرنہ کھاپو چنی ہوجے خراب ہوجے مرنہ کھاپو آئے حضور جنجے آدو صحابیہ و سوبان سے سوا بسا نوجوان صحابی پر گنٹیے میں گرنہ دو گنٹہ تھی دو حضور جن فرما صوبان خیرتا ہے چھات چھو دی کہلی لیں جانتے اسے ہکڑی گنٹیے مارے دوا جو بدھا چیز آئیں تو آکے اللہ تعالیٰ دین دو مکھیو جا جنتا جی آلہ مکہ میں محمود تاہا جی جایا مکہ میں محمود بدھا تھا یہ حضور جنجے فرمایا تھا جو کو بانگو بانگ دی تو انہیں کھاپو تاہا اکھر ہوئی چوندہ بانگے بانگو واجبہ بانگ جو جواب دیانا واجبہ پا جو مانیٹی کی چھڑے دندھو دھاڑی چھڑے خاموش جو بانگا دی بانگا جو آوہ اکھر جائے مکہ میں محمود حضور جنجی جایا پاہم فرمایا جے کہا جواب دی دو بانگا جو این دعا پڑھن دو واجبت علی شفاق تو انہیں یہ شفاق مجھے مطلب واجب مکہ میں محمود صوبانتو چیزے ہیں تو ہاں جی جائے مکہ میں محمود اس سانچے علیہ کے کنڈیڑی ملن دی وہ یہ تہاں کھا جدہ ہندہ سو دھارہ ہندہ سو یہ جنہتا کہڑے کا مجید وہ تسانچے کا مجید نتی ہنہ پریشانیہ جو اظہار کیو اللہ تعالیٰ صوبانت رحم کیو آیت ناغل فرمائے اولائکم واللذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیقہ رب صحیح فرمائے قرآن پاک میں اے تم اللہ اللہ رسولہ جی اطاعت کر مجھے وائد دعا تھا تو کہ مر نہ کھاپو قیامت میں تو کہ شہید انسان نبی انسان شہید انسان صالح انسان صدیق انسان گرگ پریش ہتتے جی سنجل تو اتے نفوڑی دی ہتتے جی بچھڑائی وہ تو بچھڑائی بچھڑی نتیجو بچھڑو آنی اللہ تعالیٰ فرمائے تو حتہ ازا جانا مرڑا کھاپو جارے موٹی دو تو نتیجو تو نکرنو آلنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوے بہراری میں اتے کھڑو بہراری جو ماں سائن جن کے ارزو کین سے مانی دی مجھے کھاؤ گریب ہنجا ہوایں آرہا وہ چالو جے کو حالو سکھڑی آرہا آنی حضور جان مانی کھاتی پانا فرمائے تو انچی مان دعوات کھاتی آنچی مدینے اچی موٹ مانی کھائی جائیں ہاں سائنی ماں ہی اندوسی آنچی پوتو مدینے مناورا سائن جان مانی دی کھا رہا ہے پانا فرمائے اچھو گھر جا کو گھرنو مجھے اتڑی آئے وہ تو چاہتا ہے سائن جے کو گھران سوٹی دو ہاں گھر جو چیزیں کو پندھ پر رہے یا مکہ داچی دے دا انہ دے چڑھی گوٹ ہو جاؤ حضور جان نے فرمائے داچی دا گھر تو کھتا کو ماں یہ پوڑھی ہے جیتے رو اکل کون تے صاحب اور ارزو کیسی کیڑی پوڑھی تو حضور جان نے فرمائے جو مصر میں پر جانے بنی اسرائیل اللہ دے فلسطین وہ جانتا جو جسم کا ڈھی جو مجھے امبیہ ڈاڑے ساں دفن کر تو انبیاء جا کرام جا جسم ہے محفوظ ہدا نکھی نکھائی دیا ہونے سو حضور جان فرمائے جانے چار سو سال گزریا موسیٰ علیہ السلام نکھی رہے جو رات ہو باہا پوچھے یوسف علیہ السلام نیکبر کینکھے پتو کون ہو ہکنی پوڑی ہوئی پرانے جو گجی شاید رب سائیں جی روئی نہیں لائے کہ یا رہے یا مجھ دھائے انہیں کے خبر ہوئی مہی ڈس والا نا نہیں دا کتھے مکہ خبر آئے پر بس شرط ہے نکھو ڈس ہی ہکڑو تو مجھے نظر چٹی تھی تو ما اللہ جو نبیہ جو دیدار کہے موسیٰ علیہ السلام بیو تو کیا مطبی موسیٰ علیہ السلام انہیں گڑو جا موسیٰ علیہ السلام فرمائے اماری مجھے ہتھ کون ہے یہ بیشی رب جی وسین پر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہے تو ما یہ جا صدا کہ شاپس نے چھاتھی گھرے پئی قبول تو کر اس پورا ماں کا نشان تو حضور جان فرمائے تو پوڑی یہ جترا قلب کون تھے تو جو گھر ہیں تو آخرت مجھے رفاکت گھر ہتھوں واری سنگت اتھے کمجی بچھڑی سنگت اتھے نقصان چھاتھو اللہ تعالیٰ فرمائے ہتھا ایدہ جانا جنہیں مری موٹی ہندو کیا مطلب یہ میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہو کال یالہیت بینی و بینک بود المشرقین شیطان جو چمب ہو چمبے میں ہتھے جو گھر ہونے یاری سنگت اتھے بے ہتھواتھ میں اے چھا چھو دوسر یالہیت بینی و بینک بود المشرقین اے چند رہا توں رہیتے چھو نکر پرے توں جو او بھرمائے تماہولاں میں ہتھا بھجو پا بھاڑیا پرے تھی شیطان چاہتا توں بے وفاتی تھی مو جی سنگت پرانی مو سان تو گڑھو ہندے ہیں دھرتی ہے ہاں نے ماں نہ چھڑی دوسر ماں تو سان گڑھو ہندے ہیں وہ جی سندھیے میں چاہتا بے وکوف بزار میں کھن جے نسان اول کٹھائے پان پسارا لہے سانگت جی ہیتے بھار شیطان نے چھڑی دو ہی کو نکو یاری جو تھی دکارے چھڑی دو متجربو کر لٹھوا اجو کو نوجوان ہے کبھی کاری نہیں دو پیتے ماں تے بھجانی دو وہ چاچا ہندوستا باب بھولنگے نا وہ توں بھو بزرگو سوپھی ماں پہ باب بھولنگے نا گھٹ نکا نہ سکھو یہ اٹھے نہیں پکڑ بھو تھا سو ہندہ جی بھے سانگت جی کیا مطمئے شیطان نے جہتو کڑھن دو ہی کو نکو چھڑی دو سی کو نکو یہ گھڑے ہی چھڑ دو نکر پرے جی مکم پرے نہ چھڑی دو پہنے تے ماں میں سال دین دو آیا ہی آیا تو متہا وٹہ تے تکریباً پونہ چار سال اگے ماں بیان کئیا پر جماعت بھیا مٹ بایا آری کافی وقت ہم بسری بھی اندیو نگالی تا اٹھے پرے نہ تھی جسو اکڑو مثال جانتا ہاں کہ سمجھے میں یہ یہ چون تو چھڑ پر یہ شیطان چھڑی دو سکون انہی سو ٹریہتر میں آئی بوڈ بوڈ جو آئی تا راتی جو مان ہون جا نہیں ہے جو مان ہون جا سامانہ لڑھن دا پہ جانے دریا میں بندہ سا پنچھ چور رپے آلن چانٹرو کی رات لٹھاؤ تو کارو کارو کو لڑھن دو تو اچھی پیو پیوڈ جو پک کھتھو آ کارو کھتھو آ دیو چھو کہ ہوں پاڑو آسے دو سا ہوں پاڑو آ اللہ ہی ہے کہ ہکڑو لانگوٹو بدھی بنیے پاڑے کے کڈھی ہے جو کئی چڑو کھو پاڑے کے کڈھی ہے جو لانگوٹو بدھی ہوتے پوڈتو آنی تو پاڑو کو نہ ہو رچو پاڑی رچو چوڑا جائے ہو چھوڑا جائے ہو کتے دو چھڑائی سکے ان تیر جنہیں تھی باہر آندا چھوان سے اڑے نتھو جنہیں تو چھڑے تونتا چھنا اٹھو دو جواب جنہیں تو ماتا چھڑے ہمارے بھی چھڑے ہتے اوہ نظار والہ در بیان سر تو چھوان دے تا چھلی یالائی تب بینی و بینک بودل مشرق فبیسل کری تو کھے نہ چھڑی ہتے چھڑائی جان پرے تھی جنہ تو اٹھے تو کھے سخت نقصان وڑے خسارے میں اچھی بھی تھی یہ تھی چھڑن ساوے بچھڑی کا چہرے کھوں پان کے پچھا اہریو کا چہرے ہو جو چام ہے ہوتلوں تے اتاکن میں دکانن تے محفلوں میں اللہ ہی کہہ رہیو کہہ رہیو کا چہرے ہو انہیں کھمان پرے ہیں قرآن شریف حضاء قرآن وارن سا مانجھ تعلق ہوندو تو یہ نیٹھ نتیجوں نکرہ نیٹھو نے یہ چھڑائی تھی پہنے مجھے بھائر وقت ہے چاہتو اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَنْ يَنْفَاكُمُ الْيَوْمَ اِذَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اُتَّئے تو جو بیزار تھے کم جو نتیج نفو ندین دیں ہتے بیزار تھیں نفو ندین دیں انہیں حال میں شیطان یہ یاری ہمیں اُتے آئے شیطان تھے مَلَامُتُو بُقَمْ دُو چاہتو دو مُکھے کھا رہے شیطان چاہتو مَا قَانَ لِيَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اِلَّا عَنْ دَوَتُكُمْ فَسْتَ جَبْ تُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اے مُکھے کو سوٹوکو بندوکو مَا تَتوکے سیٹی وجائے جو پانی بھگوائیں بھنن جے سڈتے کونویں دے تو موجھے سڈتے بھگوائیں تو مر کرو شریفا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بلے ڈوبیں گے اللہ تعالیٰ تو فرمائے اَنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُون جَهْرِي يَارِي عذاب میں بھائیوار شیطان جو سنگتی شیطان سا جد بھائیوار بس آخر میں بھائیوار جو مثال جا تو پوجیئیں جھٹ سمجھیں اچھیوہ جنگال صلاح شریف اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی جیل امی والا علی و صحابی و بارک و سلم علی بیعدد کل معلوم لکا دائمان ابدا پوڑھان کے خبروں دیا کہ سب کون دو ہو لالچی دربان گرائے میریہ میں ہو ہانی مووری بارڑھان جیلا کہانیوں گلوکہیوں انہیں سندھیے میں پنجوالیہ میں چھپیا لینے عربی جی کے مدرسن میں کتاب دا پڑھا انہیں مفتحال عربیہ نفات العرب گرائیت رشیدہ انہیں ترجمو کرے سندھیے میں چھپیا تھا انہیں میکلی کھانی لالچی دربان پر آئی ترانیلی سبک موند ہو انہیں میں چھالی کھلو تکڑھے چنگے مر سکے رئی سکے پٹر جاؤ گھنیوں نیانیوں پٹر مسے جاؤ ساکھانی تکھوشیے میں نپیو ما پہ پٹر جاؤا دعوت کئی سگت جی دوستان جی دعوت کھا رہا ہے چھلا کو سیویا ککڑ کو سیویا پرچے پتہ آنیا جا پلو ہو جے نا تو کیا بات ہے انہیں پلو ہو جے گھڑی نا گزری تا ملا ہوگا شہر میں تازو پلو تازو پلو مانو جے چھرے آپ یہ کھے دین رائی سوٹ ونجے کے پیسہ چواندے سے دین دائی آنیا جا آنیا جا بنگولے جے در رتے ویٹھو دربان انہیں دربان جے سکا دے صاحب کے کھپے پلو کھرچی مکھے کرا دا اندر چڑیا ہے نہیں کیا چڑی نا سای کیا بابا کم بیتا ہاں جو ہم بیتا کھتو ہی پلو کو نہیں تو کھرچی چڑا ہوں کر رہا ہے کیا مابنے چڑی ملا کے وٹ کلا تھا چیوے کیا بابا ہی تھا جیترے پلو کھتو ادو تن جو دمو جے آئیو سای آنی کبولا انہیں چڑیے ہی اندر جو رہی سکیتا ہی خوشی تھی ملا سا تو سا جو کمکہ بابا پلو آگو دائی کیمتا بودھا چیسے بولی ہکتی تھی برنا تھی پلو جی کیمتا ہے ساو چہبو کا اگھاڑی پوٹھیا دے چہبو کا لکوڑا اگھاڑی پوٹھیا دے جے کبول ہو جے پلو کھانا جنتا گراک کھوڑا جو تنجی کھل کھٹی تھی اچھا تھے پلو بھی تن جو بری لکوڑا بھی تن کھانی چہبو کبتو چیسے بولی ہکتی باب بولی ہکتی باب بولی ہکتی کونکو وٹھی تا وٹھ جے نلتا مجھے چھڑے ہکتو بولو کھپے بسانگے ضروری ہانے باینے کے بلا ہنوں سپر آستے آستے ہانے جو سر پلو بھی نہ جو ہکو بہتری جنہیں پنجا آتے پوتو چی دے بی جا ہنیا پنجا رہے ہو پیا جو بھائیو آپ یہ ہو انہیں جو ہاں کہڑو جو دربان جو درد بھی آرے تھا اے بٹھی جو نے کہ نمکہ رام پا گھار بکھائے ہو بری تو کھم مہمانہ نے کھم پٹے کم بی اسان جو لوکران کے جلے نے کہ پنجا جو رہے لازو چل پترہ وائے کٹو سا اللہ تعالیٰ وہاں تو بولی گا انکم فی العذاب مشترکو جنسا یاری ہوں دائی بھائیوار ہوں دائی سونے ساں سزا جہری ہونے کے سزا شیطان کے بلے توکھے وہاں سزا ملا گیا مجھا بھائیرو پنجا پچھن جو سما گئے انہیں جو چوکسی کئے وہی ہی کتے تھے کڑی کا چہری میں تو وہی پچھنان تے نا سر تھی یوں ننڈے ہوں دے نکرنڈا دوڑکیو یہیو کو زہرہ بچھڑی سنگت گی دوڑی جی گگ چھڑی سین پنجا پچھن جو ماہو الخراب نہ تھی سندھیے میں جانا انگریزی میں پاہا دی فرسٹ امپریشن دی لاسٹ امپریشن ابتدائی اثر پچھاڑی دیں ہلنڈا ہیں ہیئے رجی بارائپا میں بورے کچھڑی میں بیو وڑے نقصانے میں پیجی میں جو انہیں جب سما کے پانے بھی احتیاط کے پانے بھی کوشش کے چنگی کچھڑی میں وہیان کھپے وائز نصیر تھی کچھڑی ہوجے تو مانو تے وہاں کھپے اجو اثر نتینو سبحانی تینو سبحانی نتینو پریہ تینو کڑے نکڑے کڑے نکڑے کڑے نکڑے کڑن تے اثر کرے ویدا این زندگی سدھری پانے مجھا بھائر آگے ماں مثال دینو پرہانی اوری اجو بیوبتھو مثال دی چھڑیاتا آگے پرانے زمانے میں پرانے زمانے میں کڑے بادشاہ ہو انہیں کے شوک جو دا ملو دھا رہے ہیں ملو ترہے اوجتے ہی ہانی آہی علاکہ انہیں میلن میں پتوں کو نہیں آگے ملو جا ملو نو جو آنے کڑے ہتھا ہے بادشاہ ہی کھا دھا پہ انہ کے کھار آئے اسے پہلو آن تھی کیوں ہانی بادشاہ چیلنج ہو تے جو کو مجھے پہلو آنے کے دسے ونجے انہیں کے ہیڈو انام ہانی دکھے کی پاسریوں بھانیانی ہو جاندے انہیں بادشاہ ملہ صاحب مقابلو کرے انہیں کے رچے ہکڑوں کو پاڑے میں رہے پہو سندھڑو بکھن میں پاہو بے روزگار گری سنو دھی رات جواری بھاتی پہ آ جاؤں کچھ آن تے چاڑی ہوں بکھتے کترو رہو بے روزگاری مصیبت بادشاہ پہو ورائے چھاکیاں کھے 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 کھاڑی بنیا نیٹھے اٹھے کھلائی چیز یہ سبھانی میں بادشاہ ملہ صاحب صدروں کا مقابلو اللہ کرے میں پہر ترکے سے وڈائے نام ملی ویڈا سبھو جو 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 بہتا ہے پہلوانا کہے آج جو جو مقابلو کرنے بہتا ہے چریہ دو گالے کریں تم ہو جی ادھو تا بیٹھے ہو تم چھے پتی تو چھاکا نہیں ہونا مقابلو چینتے دام جیگالا ہنر جیگالا ایڈو جاتھو ہندو جو جو پیوندو بھوگ تو کریں بھوگ جیگالا ہے آج جی مقابلو نتھو رکھیں چیلیں جب نکا جائے تو تو بجائے ورکھنو پیو مقابلو مقابلو رکھیں جیگے آنی سے سندروں ترمبو بادشاہ جو پہلوان کھلکا چی گردو مقابلو دی سندر آباد دھوں پھیر آئیس پی ورکھنو مقابلو چکا سندرے کے سندروں رکھنے میں چاہ جائے سے ابا مسکین آئے بہتی سے وہ بکھا دے مہر پانی کر اللہ آدھو کے ڈاتھ دینیا یہاں طاقت کھٹا نہیں کانا پر جو ہکتا وہ کری پہن دے مجھا بچڑا کھائی دعاوں کھتا تو انہی طاقت رب ودھائی بھلائی کر تو انہی طاقت لگی پیس اثر بکھر کرے ویا بادشاہ جو ملو ہیٹھا وہ سندروں متھا انہاں ملی اللہ آئی چھا بادشاہ جو چینے جو کے بھگو ہیں جھولو کر جڑے اللہ آئی چھا ملو شام جو مل آئے بادشاہ اٹھا جی صاحب اج کھانٹی ملکو رٹائے تیڑا سندرہ سکل رائی مارے تھا ونہاں تے چاہ جی مندھا آل مل کیا تھا یو ملو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ صبح جو ملو پر نصیت جا باکھر جو اثر کرے جا شام جو قادری سلسلے جو بزرگا جو اگوان تینجے کر اے جن کچھر انہاں ہوئے ہیں انہیں جو نیت اے جو اثر نتی سبحانہ تھی سبحانہ تھی بریت رب کے پارت اے جنید بچھر ان کچھر ان کو اثان کے رب بچائے بچھر ان کے بچائے آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالم اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامی والالی وصحاب وبارک وصلم الہ بیدد کل معلوم لکت دائم نبدا امنی اللہ سنجھ بیمار ان کی تندرست دیتا فرما ان کے مرد ان کھوں بچھائے پراؤ محتاج نہ کہ جائے رب بے روزگار ان کے حلال جی روزی نصیب فرما روزی برکت ناظر فرما بے اولاد ان کے صالح اولاد ہوتا فرما بچہ ان کے دیکھ صالح نہ مسجد کہ نہ مجھلے کہ تو آباد کر جائے محنت کند اللہ سنجھ جو قبول فرما جو اچھن بہن بخش جو ذریو بنا جار مانی تیمان سا آخرت میں اتھاری نیکن بھلا رنس ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیل علیم تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلا علی اشخد اللہ رنس عنی شکریه